جس کی قسمت میں بدبختی و شقاوت لگ دی گئی ہوگی وہی آدمی تو چاہے گا کہ ایسی جنت کے ایسے باغیچے اور خوشمودار مبارک و مقتدس جگہ میں ہم نہ بیٹھیں وہاں کے پولوں کی بینی بینی خوشمو نہ لیں وہاں کے میرے جھاٹ سے ہم نہ چھریں نہ کھائیں پیٹ نہ بھریں جب جنت کے کیاری کے پاس سے گزرو باغیچے کے پاس سے گزرو تو چر لیا کر اچرنے کا مہنہ ہے کہ کچھ کھا لیا کرو اب باغ سے کوئی گزرے تو دیکھیں انواع اقسام کے فل فوق میوے جات ہے تو کہا کہ کچھ توڑ کے کھا لیا کرو جو باغ ہمارے لئے حلال ہے ہم اس میں سے نہیں کھاتے اور اگر کہیں باغ سے گزر ہو جائے پتہ چلا کہ بڑے اچھے اچھے خوشیں لٹکے ہوئے تو کسی کا رہے علم غلم کوئی بات نہیں دوڑوں کھاؤ جہاں جائز نہیں وہاں کھانے بھاگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جنت کے کیاریوں سے تمہارا گزر ہو تو تمہاں سے کچھ کھا لیا کرو کچھ چر لیا کرو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کونسی بات ہوئی بھلا وہ جنت کا باغیچہ کونسا ہے ذرا ہمیں تو بتائیے کہا کہ ہم بتا لیتا ہوں کہا کہ المسجد روضت من ریا سے چلنا مسجد جو ہے جنت کا باغیچہ ہے اور جب وہاں سے تمہارا گزر ہو تو وہاں چل کر کے دور اکات نماز پڑھ لیا کرو عبادت کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ پڑھ لیا کرو تو چرنے کا یہ ملی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مسجد جو ہے یہ چند ایموں سے بنی ہوئی سیمنٹ کی بنی ہوئی یہ چھوٹی سی بڑی سی امارت جو ہے کہیں خوبصورت ہوتی ہے کہیں اور خوبصورت ہوتی ہے کہیں اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اس کے امیت کیا ہے اس کے امیت یہ ہے کہ یہ جنت کا باغیچہ ہے اب وہ کون شخص ہوگا جو جنت کے باغیچے میں تھوڑی دیر بیٹھنا نہیں چاہے گا جنت کے باغیچے میں بیٹھنا نہیں چاہے گا وہاں کی تھنڈی ہوا سے محضوظ ہونا نہیں چاہے گا یقینلو ایسا آدمی ہوگا جس کی قسمت میں بدبختی اور شکاوت لکھ دی گئی ہوگی جس کی قسمت میں بدبختی اور شکاوت لکھ دی گئی ہوگی وہی آدمی تو چاہے گا کہ ایسی جنت کے ایسے باغیچے اور خوشمو دار مبارک و مقدس جگہ میں ہم نہ بیٹھیں وہاں کے پھولوں کی بینی بینی خوشمو نہ لیں وہاں کے میرے جات سے ہم نہ چاہے نہ کھائیں پیٹھ نہ بھائیں یقینلو بدبخت اور بڑا محروم آدمی ہوگا اللہ ان محروم ہے تو ہماری حفاظت فرمائے تو معلوم ہو یہ ہوا کہ یہ مسجد سجدے کی جگہ عبادت کی جگہ یہ مسجد جنت کا باغیچہ مسجد جنت کی کیاری یہاں اللہ کے سوا کے